ناظرین آپ سب کی خدمت میں آداب آج کی ہماری ویڈیو مائدہ تاشکند کے حوالے سے ہے جو دس جنوری 1966 کو روس کے شہر تاشکند میں انڈیا پاکستان کے بیچ میں تیپ آیا یوں تو مائدہ تاشکند کے حوالے سے آپ پہلے بہت کچھ پڑھ چکے ہیں سن چکے ہیں لیکن آج ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ اس مائدے کی وہ کون سی خفیہ تفصیلات ہیں جنہوں نے مسئلہ کشمیر کے اوپر انتہائی محلق اثرات مرتب کیے وہ کون سی وجہات تھی جن کے باعث مسئلہ کشمیر کو سردخانے میں پھینک دیا گیا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دونوں ملکوں کے سربراہوں نے جو نو نکاتی علامیاں جاری کیا وہ کیا تھا وہ کون سی وجہ تھی جو مائدے پر دستخط کرتے ہوئے بھارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری کی موت کا باعث بنی اور کشمیری قوم اس مائدے کو کس نظر سے دیکھتی ہے یہ ساری تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کے اختتام تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کشمیر میرر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں کیونکہ کشمیر میرر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ کو کشمیر کی تاریخ تیزیب، سقافت، عدب، معاشرت، سیاست سبی کا عقص نظر آتا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو بات کرتے ہیں مائدہ تاشکن کی ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی بڑھ گئی دونوں طرف بیچینی اور رنجش کے فضا تھی حالات کو معمول پر لانے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کرنے کے لیے روس کی دعوت پر صدر پاکستان جنرل محمود عیوب خان اور وزیر آزم بھارت لال بہادر شاستری تین جنوری 1966 کو ماسکو پہنچے اور تاشکن کنفرنس میں ایک دوسرے سے ملکات کی چند روزہ مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ علامیہ پر دس جنوری 1966 کو دستخط ہوئے جسے مائدہ تاشکن کہا جاتا ہے دونوں ممالک کے سربراہوں نے نو نکاتی علامیہ جاری کیا جس کے اہم نکات حسب زیل ہیں نمبر ایک صدر پاکستان عیوب خان اور وزیر آزم بھارت لال بہادر شاستری نے جمع کشمیر پر باتچیت کی اور اپنا اپنا موقف بیان کیا نمبر دو دونوں ممالک کی افواج پچیس فروری تک پانچ اگست 1965 فلی پوزیشن پر چلی جائیں گی نمبر تین دونوں سربراہوں نے اپنے مسئلے بہامی اتفاق سے حل کرنے پر اتفاق کیا نمبر چار دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف پرپاگنڈا بند کریں نمبر پانچ برائے راست ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے معاملات حل کرنے کے لیے کانفرنسزم نکت کی جائیں گی نمبر چھے ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی جنگ چھڑنے سے قبل پاکستان اور ہندوستان کے حالات میں خاصی کشیدگی تھی حالات سے صاف نظر آ رہا تھا کہ دونوں ممالک علج پڑیں گے اس خطرے کو بھامتے ہوئے روس کے سربراہ مسٹر کرسگن نے چار ستمبر 1965 کو صدر عیوب خان اور وزیر آزم شاستری کو بازابتہ دعوت دی کہ اپنے بہمی معاملات کی تصفیعے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں روس ان کی بھرپور مدد کرے گا ابھی یہ خط و خطابت جاری تھی کہ چھے ستمبر کو لڑائی چھڑ گئی یہی وجہ ہے کہ جنگ میں روس نے کھل کر بھارت کی حمایت نہ کی جنگ جاری تھی کہ بیس ستمبر کو اسلامتی کانسل نے قرارداد منظور کی جس کے تین حصے تھے نمبر ایک فائر بندی نمبر دو فوجوں کی واپسی نمبر تین سیاسی مسائل کے حل کی پورا من کوشش تئیس ستمبر کو بازابتہ جنگ بندی عمل میں آئی جنگ بندی کے بعد بامی صلح صفائی کے لیے دونوں مالک پر عالمی دباؤ بڑھنے لگا ان کوششوں میں روس پیش پیش تھا برطانیہ اور امریکہ بھی خاصی دلچسپی لے رہے تھی سولہ نمبر کو ہندوستانی وزیر خارجہ کرشنہ چاری نے روس کا دورہ کیا اور واپس آ کر روس کے صلح پسندانہ رویے کی تعریف کی تئیس نمبر کو پاکستانی وزیر خارجہ ذلفکار علی بھٹو کو بھی روس کا دورہ کرنا پڑا اور وہ بھی روس کی کوششوں کو سرانے لگے انہی دنوں صدر پاکستان عیوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا اور واپس آ کر یہ بیان دیا کہ امریکہ کی قیادت نے یقین دلایا مجھے کہ اگر ہم ذاکرات کی میز پر چلے جائیں تو بھارت کشمیر کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گا عیوب خان کی واپسی کے بعد دونوں ملکوں نے روس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ بہمیم ذاکرات کے لیے روس جانے کو تیار ہیں وزیراعظم بھارت لال بادر شاہستری نے روس جانے سے قبل کئی بار اپنے بیانات اور تقاریر میں اس بات کو دھرائیا کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے روس نہیں جارے بلکہ جنگ کے تنازات حل کرنے کے لیے بات چیت کریں گے عیوب خان کے روس جانے سے پہلے پاکستانی ذراعہ بلاغ نے بڑی شد و مد سے یہ پرپاگنڈا کیا کہ مائدہ تاشکند مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے عمل میں لیا جا رہا ہے لیکن ان دعویوں کی کلی جلد ہی کھل گئی جب ایک طرف مائدے کی نو دفعات سامنے آئیں جن میں کشمیر کی تصفیع کا کوئی ذکر نہیں تھا اور دوسری طرف ایک خفیہ سمجھو دے کی بازگشت بھی سنائی دی جس میں پاکستان نے کشمیر سے دست بردار ہونے کا اعلان کیا اور کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کو جائز تسلیم کیا یہی وجہ ہے کہ جب لال بہادر شاستری کو یہ خبر سنائی گئی کہ عیوب خان نے مائدے پر دسخت کر دی ہیں تو اس پر شادی مرک تاری ہو گئی یوں وہ اپنی جان دے کر بظاہر میدان میں ہاری ہوئی جنگ کو ٹیبل پر جیت گیا اس موقع پر بھارتین مائدے نے اخوار نویسوں کو جو پہلا بیان تاشکند میں دیا اس میں اس نے کہا کہ کشمیر بھارت کا داخلی معاملہ ہے اور اعلان تاشکند کے تیت پاکستان کشمیر کی بات نہیں کر سکتا مائدہ تاشکند سے تحریکی آزادی کشمیر پر جو مولک اثرات مرتب ہوئے ان کی وجہات کچھ اس طرح ہیں نمبر ایک فوجوں کی واپسی کے مسئلے کو خوب اچھالا گیا جس سے مسئلہ کشمیر پسے پردہ چلا گیا نمبر دو مسئلہ کشمیر تاشکند کانفرنس کے ایجنڈے پر نہیں تھا مائدے پر دستخط ہوئے تو اس میں یہ لکھا گیا کہ دونوں ملکوں کے سربراہوں نے کشمیر پر بات کی اور اپنا اپنا موقف پیش کیا اس سے آیا ہو گیا کہ کشمیر پر خفیہ سمجھوتا تیپ آ گیا ہے نمبر تین مائدے میں پاکستان نے کشمیر کو ہندوستان کا اندرونی معاملہ تسلیم کر کے کشمیر پر ہندوستان کے فوجی قبضے کو تسلیم کر لیا نمبر چار مائدہ تاشکند نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر مسخ کر دیا اسے ایک قوم کی آزادی کے بجائے دو ملکوں کے مابین سرہ دیتنازہ سمجھا جانے لگا نمبر پانچ بھارت نے پاکستان سے یہ اہد لیا کہ وہ آئندہ بھارت سے جنگ نہیں چھڑے گا اور بہامیت نازات گفت و شنید سے حل کیے جائیں گے نمبر چھے مائدہ کی روح سے کشمیر کا بہت سا مفتوہ علاقہ ہندوستان کو واپس کر دیا گیا جنگ سے چند ماہ قبل پاکستان نے پندرہ ہزار تربیت یافتہ مسئلہ گوریلے کشمیر میں داخل کر دیا تھے جنہیں پسپہ ہو کر واپس لوٹنا پڑا ہندوستان نے پاکستان پر جنگ چھیڑنے کا لعظام آئد کیا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان کشمیر سے دستبردار ہو جائے پاکستان نے کشمیر سے گلو خلاصی کروانے کا موقع مناسب سمجھا اور تاشکند ماہ دے پر دسخت کر کے ایک طرف روسیہی اور جگہسائی مولی اور دوسری طرف کشمیر کی جنگ آزادی کے شہیدوں کے لہوز سے غداری کا ارتکاب بھی کیا یہی وجہ ہے کہ کشمیروں نے ہمیشہ تاشکند ماہ دے کو ہکارت کی نظر سے ٹھکرایا ہے